بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستا ہے میری عید سلیم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ناول آرچڈ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائیز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی لاسٹ اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں اور سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان و مبارک بہت 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 زیادہ مبارک ہو اللہ پاک ہم سب کے لئے بابرکت مہینہ خیر و برکت اور رحمت و والا اپنی لے کیا اللہ پاک ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں نماز و قرآن کا پابند بنائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی لائک کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی دعاوں میں سب ضرور یاد رکھئے گا کہ ٹھیک ہے باقی چلتے ہیں اپنے اپیسوڈ کی طرف وہ لوگ اس وقت لندن کی ائرپورٹ پر موجود تھے وہ تھوڑی اداستی ظاہر ہے جب آپ ایک ارسا کسی جگہ پر رہیں تو اس جگہ وہاں کے لوگوں سے انصیت ہوئی جاتی ہے پھر اس جگہ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ بھی چھے سال یہاں رہی تھی اس کی تنی یاد ہے وہ بستہ تھی عش تو ویسے پورچوش تھا کہ اب اس کے ٹیڈیس کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ اور رامین بھی خوش تھی کیونکہ بہت وقت کے بعد ہرین کے چہرے پر ایک الہر خوشی دیکھی تھی اس نے ہرین کی آنکھوں میں ہستے ہوئے اب نہ بھی نہیں تھی وہ تو ہرین کے لئے پاکستان جانا تو کیا چان بھی دے سکتی تھی جو بہن اس کے لئے سب کچھ تھی چاہتے ہوئے رامین اور عش بھی اداس تھے آخر مانو اس تھے ان جگہوں سے وہاں مکیم لوگوں سے عاصف صاحب اور سمرین بیگم یہ وہ لوگ تھے ان کی وجہ سے آج بھی انسانیت زندہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ان دو معصوم لڑکیوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا جن کا اس وقت ہدا کے سوا کوئی سہارا نہ تھا انہوں نے ہرین اور رامین کو بیٹیو کی طرح سہارا دیا عش کو بے انتہا پیار دیا حرین ان کا کبھی بھی الفاظ میں شکریہ دانی کر سکتی تھی لیکن وہ بے انتہا عزت و احترام کرتی تھی ان کا حرین اجانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے زامین کی ساری بات آصف صاحب اور سمرین بیگم کے سامنے رکھی اور جیسے ایک بیٹی اجارت مانگتی ہے ماں باپ سے جانے کی ویسے حرین نے اجارت مانگ کر ان کا رتوار پڑھا دیا انہوں نے بھی حرین کے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں نہ ملی اجارت دیتی لیدہ اس کی وہ دوست تھی جس نے ہر موڑ پر اس کی حمد بڑھائی بہنوں کی طرح آنسو پہنچ کر ہمیشہ گلے لگاتی تھی عرش کو بلکل سا گیانی کی طرح پیار کرتی تھی لیکن وہ خوش تھی کیونکہ وہ حرین کا گھر بستاوا دیکھنا چاہتی تھی ویشی آنٹین کی نیبر جو رامین کو بلکل بھی پسند نہیں تھی لیکن الویدہ کرتے وقت ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی آخر وہ کیسے رامین اور عرش کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھول سکتی تھی بولا کراچی ائرپورٹ سے سیدھا حمیلی آئے علی ائرپورٹ سے اپنے گھرچہ آ چکا تھا اب ان کی گاڑی حمیلی کے اندر داخل ہو چکی تھی واؤ ڈیٹ وانٹ اپ بیٹیفل ہاؤس عرش گاڑی سے نکل کر اس پرانی حمیلی کو دیکھ کر بولا جو آج بھی اپنی مثال آپ تھی پرانے ترس پر بنی یہ حمیلی جوکہ کینال پر مشتمل تھی وسیعہ اور ایز گارڈن آس پہ کچھ مردہ ملازم میں ملازم سر جوکائے کھڑے تھے عرش کی بات پر حرین نے بھی حمیلی کو بغور دیکھا جب وہ کئی سال پہلے یہاں لائی کی تھی اس وقت اسے حمیلی قید کھانا لگی تھی جہاں وہ ستم کر کے حکم پر لائی کی تھی لیکن آج وہ ایک شان سے آئی تھی کیونکہ آج وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ آئی تھی بڑا عوض کی سمدہ ہی ہم سفر ہے گائز میں نے میرا ہر رمضان میں ہوتا ہے یہ نا مطلب اپنے آپ سے کمیٹمنٹ ہوتی ہے نو سانگ نا سانگ کو گاڑا نا کوئی گاڑا سننا نو گالی نو پوٹھی سیدھی گال تو ہم رمضان مبارک میں تھوڑے مخصب بانا طریقے سے کیا کریں گے رائے کا اظہار ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے ارش یہ بیوٹیفل گھر کس کا ارش کے دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے زامین خوشی سے بولا کس کا ارش نے اپنی آنکھیں تھوڑی اور بڑی کرتے ہوئے پوچھا یہ میرے شیر بیٹے ارش علی شاکر زامین نے چھک کر اس کی چھوٹی سی ناکھ دباتے ہوئے کہا ریلی ڈیڈ ارش کی آنکھیں بھی مسکر آ رہی تھی جی میرے شہزادے زامین کو ارش کی محصومیت پر جی پھر کر پیار ہے ڈیڈ مجھے وہ دیکھنا ہے آنی میرے ساتھ آئے نا ارش کی نظر دور کسی خوبصت کھوڑے پر گئی وہ رامین کا ہاتھ پکڑ کر زامین کو کہتا وہ چلا کہ جبکہ رامین بھی پوچھ جوش تھی ارش کے ہمراہ ہو لی اس سے پہلے زامین کچھ کہتا وہ دونوں چاہ چکے تھے وہ حرین کی جانے مت وجہ ہوا حرین کیا ہوا حرین کو کھویا کھو دیکھ کر وہ بولا لیکن حرین کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اب سامین بہغوری سے دیکھنے لگا وہ وائٹ کلر کی شیٹ اور ٹراؤزر پہنے ریڈ کلر کی چادر اپنے اوپر اڑے ہوئے تھی چہرہ آج بھی میک اپ سے پاک تھا ہنٹوں پر لپسٹک کا ریڈ شیٹ تھا سامین اسے مبہوط سا دیکھنے لگا تھا وہ خود جینز پر بائٹ شیٹ اور بلیک جیکٹ پہنے وے ہمیشہ کی طرح پھرکشش لگ رہا تھا حرین آرئی اوکے حرین کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے قریب کیا اور پوچھنے لگا جی جی آم فائن وہ زامین کی قربت سے گھبر آئی تھی وہاں ملازمین کی موجود کی تھے اندر چلے ماما سے ملتے ہیں پہلے اس کے کال کو چھوٹا وہ نرم لہجے سے گویا ہے جی وہ حرین کی دلی کیا فیت کا اندازہ لگا سکتا ہے اس لی زیادہ کچھ نہ کہا اب وہ اندر قدم بڑھاتا ہے اسے کمرے میں لے آئے حرین کو یاد تھا یہ بڑی ماما کا کمرہ ہے دروازے پر یہ اممہ اسے دکھائی تھی جو کمرے سے باہر آئی تھی حرین ان کو کیسے بھول سکتی تھی جوڑی میں سخت زہر لگتی تھی اممہ بھی اسے دیکھ چکی تھی سلام شاہ جی سلام بہرانی اممہ نے دونوں کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے جبکہ حرین نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا تھا اس عزت پر اممہ کی آنکھتے شکر کے باعث پھیک گئے آج تو اس حویلی کی خوشیاں واپس آگئے شاہ جی ہم آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے ہمارے چھوٹے شاہ جی کہاں پرنام آنکھوں سے دیکھتی وہ خوشی سے بول رہی تھی جی اممہ آپ سر جا کر دیکھیں اپنے چھوٹے شاہ کو وہ لوگ باہر ہی ہیں لے آئے ہیں ماں کے روم میں زامین یہ کہتا ہرین کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں داہر ہو چکا تھا اسلام علیکم ماما دیکھیں میں آپ کی بہو کو لے آیا بڑا سان گی تو ہم آدھی ساتھ پوچھتا تھے کمرے میں داخل ہو کر وہ جہک کر بولا آگئے میرے بچے پیٹ پر بیٹھی ہوئی پاکیزہ شاہی سے اور ہرین کو دیکھ کر خوشی سے بولی اسلام علیکم بڑی ماما طبیعت کیسی آپ کی ہرین زامین کا ہاتھ چھڑا کر آکے بڑی اور گلے لگی ان کے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا نا اب بلکل ٹھیک ہوگی طبیعت وہ ہرین کا ماں تھا چومتے میں محبت سے گویا گی جبکہ ہرین بیٹ پر ان کے پاس پیٹ چکی تھی بہت دعائیں کی بچے تمہارے ملنے کی بس اتنی دعا تھی کہ یہاں کے اس وقت تک بند نہ ہو جب تک تمہیں دوبارہ نہ دیکھنے وہ بھی کی آواز میں بولی I'm sorry بڑی ماما میں نے آپ سے بھی رابطہ نہیں کیا پس کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی وہ رین کو شرمن کی بھی زامین پاس ہی کھڑا چیپوں میں ہاتھ ڈالے ان کو سن رہا تھا ارے نہیں نہیں بیٹا بلکہ بہت اچھا کیا تم نے تم مجھے بتاتی تھی میں مامتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر زامین کو بتا دیتی اچھا یہ نا اسے بھی اقل آئی اللہ نے اسے بتایا کہ جسی تو کی قدر نہیں کی جاتی وہ چھین لی جاتی اور پھر اس وقت تک نہیں ملتی جب تک سجدے میں گڑ گڑا کر نہ مانگا جائے وہ زامین کو دیکھتی بھی بھولی ارے ماما بہو کو چھوڑے اپنے پوتے سے ملے عرش کام ہیر بیٹا دادی جان سے ملو زامین اممہ کے ہمراہ عرش رامین کو داخل ہوتا دے کر بولا زامین کی کہنے پر عرش پاکیزہ شاہ کے قریب کیا تو انہوں نے اس کا مات حجم کر اپنے سینے سے لگا لیا میں صدقے اپنے پوتے کے اممہ دیکھو بزرہ بلکل زامین کا بچپن ہے آنکھوں ناک ورش کو چیمتی بھی اممہ سے مخاطب ہوئی جی بی بی جی ہو بہو زامین شاہ کی طرح اممہ بیرشر زامین کی بلائیں لیتی بھی ماما رامین سے ملے دیکھیں کتنی بڑی ہوگئے زامین رامین کو دیکھتے ہوئے کا جو کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی تھی ما شاء اللہ یہاں بیٹا حرین کتنی بڑی ہوگی ہے رامین وہ اسے قریب آنے کا اشارہ کرتے ہو لہج میں محبت لے بولے اب حرین زامین کے ساتھ کھڑی ہوگی اور رامین پاکیزہ کے قریب پیٹ کی تو انہوں نے رامین کو گلے لگا لیا ارے میرا بچہ رونے کیوں لگی ان کا پیار دیکھ کر رامین کی آنکھوں میں نمی آگی جسے پاکیزہ نے دیکھ لیا اور پھر سے ماں تھا چوم کر اسے گلے لگا لیا آپ کو دیکھ کر ماما کی یاد آگئی رامین بھرائی بھی باز میں بولی میں ہوں نا بڑی ماما بس میری بیٹی زامین آپ کہاں جا رہے ہیں وہ اس پاکت کمرے میں موجود ہے کھانا کھانے کے پار ارچ تھک کر سوک ہے وہ اس کے بالوں میں انگلیں چلاتے ہوئے زامین کو دیکھتے ہوئے بولی یہ فریش ہونے کے بعد یونیفارم پہنے شیشے کے آگے کھڑا والوں میں کنگی کر رہا تھا ہاں جان مجھے کیس کے سلسلے میں جانا ہے وہ میرے سے ہرین کو دیکھتے ہوئے بولا زامین ہم ابھی آئے ہیں آپ تھگے ہوں گے تھوڑا آرام کر لیں پھر چلے جائے گا ویسے پین تو نہیں ہو رہا وہ کچھ پریشان ہوئی تھی نہیں جان بالکل ٹھیک ہوں اور ابھی جانا بہت ضروری ہے علی پہنچ گیا مجھے بھی نکل لیا آ کر بات کرتا ہوں جانا میں وہ اس کے قریب اور پہلے چھک کر بھی دیکھی تو زامین نے اسے مخاطب کر لیا جی بھائی وہ موڑکری سے دیکھنے لگی جو پولیس یونیفورم میں ملبوس تھا بیٹا میں نے ہرین سے تو معافی مانگ لی اب آپ بھی معاف کر دو ماں باپ کے بعد آپ اور ہرین میری ذمہ داری تھی حویلی پر حق تھا ہرین اور آپ کا لیکن کیا وقت تھا کہ آپ دونوں کو مجھ سے بھاگنا پڑا میری والا سے دربدر ہوگی پلیز بیٹا فار کیپ می زامین شرمنگی سے گویا وا کوئی بات نہیں بھائی آپ سب بھول جائیں مجھے اچھا لگا کہ مجھے میرا بھائی مل گیا وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں بالکل آپ صرف چھوٹی بہنی بیٹیوں کی طرح مل لیے اور بیٹا مجھے پتا آپ اپنی سٹڈی کی فکر ہوگی اس لئے ایک دن دن میں کراچی کی بہترین یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا فکر نہیں کرنا عرشقہ بھی کروانا مجھے ایڈمیشن اور بھی کوئی مسئلہ ہو یا کچھ چاہیے ہو تو آپ اپنے بھائی سے کہہ سکتی ہیں وہ رامین کے سر پر ہاتھ رکھتا وہ مسکرا کر گویا تھینکیو سو مچ بھائی رامین کا بھائیوں والا مان دیکھ کر رامین کو بہت اچھا لگا بہنے بھائیوں کو تھینکس نہیں گئے دیں وہ اس کے سر پر ہلکی سے چپت لگا کر بولا اوکے بھائی وہ مسکرا کر بولی اوکے اب ریسٹ کرو میں چلتا ہوں وہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا چند دن بعد اپنے کیس کی ورہ سے زامین ان دونوں کچھ مصروف رہا یہاں تک کہ وہ صبح موہ دھرے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا اس دوران وہ حرین اور عرشق بھی ٹائم نہ دے پایا لیکن اس دوران اس نے رامین اور علی کے رشتے کی بات حرین اور پاکیزہ سے کی جس پر دونوں نے رضا مندی کا اظہار کیا رامین سے زامین اور حرین نے خود پوچھا تو وہ انہیں منانا کر سکی آج علی اور رامین کا نکارہ کھا گیا خوش تو سب ہی تھے لیکن علی کی خوشی کا کوئی ٹھیک آرہ نہ تھا آخر کوئی سے اس کی محبت جب مل رہی تھی آج صبح وہ اس کیس کو اختتام تک پہنچا کر لوٹا تھا اپنے بیٹروم میں آ کر وہ حرین اور عرشقے ساتھ ہی سو گیا حرین کی جب آنگ کھلی تو زامین کو دیکھ کر مطمئن ہوگی اور پھر اٹھ کر فریش ہوئی اور باہر جا کر نکاہ کے سارے انتظام دیکھیں ان چند دنوں میں زامین کی مصروفت کے ورہ سے اس نے خود ہی عرشقے ایڈمیشن کروایا تھا ابھی وہ سارے انتظام کر کے اپنے کمرے میں آئی تو ابھی سے یہ پریشانی لاحق تھی کہ وہ کونسا ڈریس پہنے رامین کے ساتھ شاپنگ پر اس نے اپنے لئے دو ڈریسز لیا تھے اب ہر لڑکی کی طرح کنفیوز تھی کہ ان دونوں ڈریسز میں سے کونسا پہنے ابھی وہ کبرٹ کی جانب بڑی تھی کہ اسے اپنی پشٹ پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا ایک لمحے سے پہلے موڑی اپنے سامنے رامین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی جبکہ جان دیکھو میں تمہارے لئے ڈریس لائے ہوں زامین نے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا بلکل ٹائم نہیں دے سکا وہ کچھ شر مندہ تھا معمول کے برخلاف آج اس ٹائم گھر پر تھا اٹس اوکے آئی کین انڈسٹینڈ وہ سہولت سے مسکرہ کر بولی تھانکس اچھا ہورین تمہیں یہی ڈریس پہننا آج وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہو بولا اوکے منظر شکا کر بولی لب یو سویٹھارٹ وہ اس کی دونوں آنکھوں پر بوسا دے کر بولا زامین ایک بات پوچھو زامین کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ بولی میری چاند تمہیں اجارت کی ضرورت نہیں زامین تھوڑا مسکرہ کر بولا بی آپی آئیں گی آج اس نے تھوڑے چھچکتے ہوئے پوچھا نہیں یار ایکچلی ان کے بیٹے کے ایکزامز اور پھر آپی کی جاب بھی ہے اور یار اس کی ساتھ سکیلی ہو جائیں گی اس لئے آج تو نہیں آری وہ لیکن ویکیشنز پر ضرور آئیں گی زامین نے اسے دیکھتے ہوئے کا زامین وہ مجھ سے ملنا چاہیں گی آئی مین پاپا مطلب وہ نفرت کرتی کرتی ہوں گی نا مجھ سے دل میں ڈر لیے وہ گویا ہوئی وہ نہیں یار وہ تم سے نفرت کبھی نہیں کر سکتی تمہیں پتہ ہیں ان چھ سارے میں آپ اسے ملنے چاہتا تھا میں جب انہیں سب بتایا نا میں نے کہ تمہارے ساتھ وہ سب کیا تو زامین نے بات دھوری چھوڑ دی تو کیا وہ رہنے بے جانی سے پوچھا تو انہوں نے بہت زور سے تھپڑ مارا مجھے تمہارے ساتھ کیا تھا میں نے اس کے بعد تھپڑی مارا تھا انہوں نے مجھے پتہ ہے بہت ٹائم نراز رہی ہوں مجھ سے میں نے تمہارے ساتھ ماما اور آپی کا بھی دل مان توڑا تھا وہ شرمندہ تھا وہ یہاں نہیں آتی کیا ایک اور سوال اس نے پوچھا ہاں بہت کم آتی ہے ماما اور مجھ سے فان پر بات ہو جاتی ہے اگر ملنا ہو تو وہ خود چلا چاہتا ہوں کوئی بات میری چاہتا اب زامین اسے اپنے کچھ اور قریب کی اور ماتھے پر پوچھا دیا نہیں نہیں وہ زامین دیر ہو رہی ہے ہمیں ریڈی ہونا ہے وہ اس کی سینے پر آتھ رکھ کر بولی نظر ہنوز چھکی ہوئی تھی آج بھی زامین کی قربت سے اس کی دھڑکت تیز تر ہو رہی تھی زامین اس کا شرمانہ محسوس کر رہا تھا وہ دونوں اس وقت قریب تر تھے ایک دوسرے کے زامین کے نظر اس کے لرستے ہونٹوں پر تھی اس کی بات کا کوئی بھی جواب تھی ہے بغیر بس کے چہرے پر چھکا تھا اس سے پہلے وہ ہرین کے ہونٹھا پر بوسہ دیتا دروازہ کھول کر عرش نہ مدار ہوا اور زامین ایک چھٹکے سے ہرین سے پیچھے ہوا زامین کی قربت پر ہرین کی جو سانسے رکھی ہوئی تھی وہ بحال ہوئی اب وہ زامین کی اتری شکل دے کر ہنسنے لگی موم مجھے ریڈی کر دے عرش ہرین کا ہاتھ پکڑ کر بولا عرش آپ کا اممہ ریڈی کر دیں گی ابھی موم کا خود بھی تو ریڈی ہونا نا زامین ارش کے بال خراب کرتے زامین کے بعد پر ہرین کو مزید ہنسی آئی نو ڈیٹ موم ہی مجھے ریڈی کریں گے لیٹس کو موم عرش اب ہرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا جبکہ زامین کا کھلا مو دیکھ کر ہرین کو مزید ہنسی آئی اٹس سوکر ڈارلنگ تو بھی کنٹینو رات کو دیکھتا ہوں تمہیں زامین نے کام آواز میں کا لیکن ہرین اس کی بات سن چکی تھی اب ہرین کی شکل دیکھ کر زامین نے کہہ کے لگا وہ سرخ ساری زیبتن کی ڈریسنگ ٹیبل کے آکر کھڑی تھی وہ ہی چانتی تھی کہ ساری اس نے کیسے پہنی تھی وہ بس زامین گئے پہلی بار اتھے پیار سے لائے گیا توفہ رد کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اسے تو ساری پہننا بھی نہیں آتی تھی بس گوگل کر کے پہننے کا طریقہ سیکھا اور مشکل سی لیکن پہن لی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کاری تھی لائٹ میک اپ جبکہ لپسٹک بھی سرخ لگا کر اس نے بالوں کو ڈھیلے سے جھوڑے میں مقیم کیا اب وہ سرخ رنگ کی چھوڑیاں اپنے نازک ہاتھوں میں پہن رہی تھی اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے اپنی گھنی پل کے اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا وہ شہدنگی میں پہلی پار اتنے دل سے تیار ہوئی تھی ریڈی ہو کر اب اس کا روح رامین کے کمرے کی طرف تھا جب وہ ڈریسنگ روم میں تھی رامین اسی وقت تیار ہو کر باہر چاہ چکا تھا اب وہ موبائل لے کر رامین کے کمرے کی جانے پڑی واو آپی یوں لکھ سٹاننگ ساری آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے سو سویٹ وہ کمرے میں داخل ہوئی تر رامین پہلے سے بلکل ریڈی بیٹھی تھی اورین کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی بے شک رامین بہت حسین لگ رہی تھی رامین میری جان تم خوش ہو نا وہ اسے گلے لگا کر بولی جی آپی رامین نے مسکر آ کر مختصر جواب دیا بلیو می علی بہت اچھے شوہر ثابت ہوں گے انشاءاللہ اس کو دونوں کندوں سے تھامے ہو یقین سے بولی جی آپی رامین پھر مسکر آئی تھی ہا 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 بہت پیاری لگ رہی ہے اس کو شرماتے دیکھ کر حرین ہنستے ہوئے بولی آپ سے زیادہ نہیں لوگ دلہن سے زیادہ اس کی بہن کو دیکھیں گے رامین نے مسکر آتے ہوئے کہا اچھا چلو اب نیچے چلیں وہ موائل پہ ٹائم دیکھتی بھی بولی فانکشن باہر لان میں تھا وہ رامین کو لے کر لان کی جانے پڑی سب کی نظر رامین سے لے کر حرین پر رکی تھی وہ دونوں بہنیں حسن میں اپنی مثال آپ تھی مہاں موجود ہر شخص بس ہی دونوں بہنوں کو دیکھ رہا تھا حرین رامین کو لے کر سٹیج کی چانی پڑی جہاں علی زامین کے ساتھ پیٹھا تھا آگے پڑھ کر علی نے رامین کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیے اپنے ساتھ پٹھ پیٹھ گیا زامین بھی حرین کو مبہت سا دیکھنے لگا پھر اس کے قریب کے اور اس کی کمر کے گردہ اپنا بازو پھلا کر اپنے ساتھ لگایا حرین نے آس پاس دیکھا لوگ ہی نہیں دیکھ رہے تھے گزب ڈھاریو ڈارلنگ اس کے کان کے قریب زامین نے سرگوشی کی زامین سب ہمیں دیکھتے ہیں پلیز لیف می سب کی ستائشی نظرے خور پر مرکوز دیکھ گئے وہ شاید خبر آئی تھی سو وات بی بی دیکھنے تو آئی ڈونٹ کیر وہ اور قریب ہوا تھا اس کے حرین میں نے فنکشن میں خاندان والوں کو اور سب ہجرنے والوں کو بلائے ایکشلی میں دنیا کو اپنے بیوی اور بیٹے سے انٹرڈیوز کروانا چاہتا ہوں ایک نام ہے میرا ہمارے خاندان کا آخر زامین شاہ کی بہو ہو تم زامین شاہ کی بیوی ہو وہ اسے دیکھتا ہے سنجید کی سے بولنے لگا حرین بھی اسے دیکھنے لگی میں جانتا ہوں ماضی میں جیسے حالات ہیں اس وقت سے تمہیں وہ مان نہیں دے سکا وہ عزت نہیں دے سکا جس کی تم حق دار تھی لیکن اب تمہیں وہ مان بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی جو تم ڈیزرف کرتی ہو زامین کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر حرین کے دل میں سکونی سکونی اترا وہ پچھلے چھ سال سے ایک عزیت سے گزری تھی وہ عورت جو مرت کے بغیر زندگی گزارتی اس کی تقلیف کا شاید کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا لوگوں کی نظریں اس وقت کا جینا مشکل کر دیتی ہیں وہاں زامین کا مان اسے سرخرو کر رہا تھا آرے پاکیزہ یہ زامین کے ساتھ لڑکی کون ہے پاکیزہ سٹیج پر براج مان تھی ان کے خاندان کی کوئی عورت تھی یہ میری بہو ہے زامین کی بیوی آپ لوگ تو جانتے ہیں زامین اور حرین کے نکاح کے بارے میں کچھ عرصہ حرین ملک سے باہر تھی ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئے اب تو اب میری بہو اور پوتا یہی حویلی میں رہیں گے آخر میرا پوتا ہی واری سب حویلی کا ان کے لہجے میں فخر تھا وہ حرین اور زامین کو دیکھتے ہو بولی جو سامنے ڈی ایس پی صاحب کی بیوی سے مہوے گفتگو تھے دادو دادو ماشاءاللہ بہت پیاری بہو اور تمہارا پوتا بھی بہت پیار ہے وہ خاتون خوشتیلی سے بولتی کچھ دیر میں نکاح ہوا تو سب مبارک بات دینے لگے آسا یہ بہو دن آلے چھ سال دے پوتا بھی رک رہا دو کیونکہ پہلے تھے بیٹے کو موت کے فرشتے لینے آئے ویسے یہ تو بیاء کہے کے لئے آئے ایسی مبارک ہو مائی بیوٹیفل وائپ آخر کو اپنا بنا ہی لیا تمہیں اب بھاگ نہیں سکو گی مجھ سے چند دنوں میں رقصت کر کے لے جاؤں گا اپنی بیوی کو علی نے ساتھ پیٹھی رامین کے کانوں میں سرگوشی کی دیکھتے ہیں رامین اس کی بات سن کر مسکرا کر بولی یقین انہیں علی کو کافی نظر انتاز کیا طرف بتلا لینے کی باری علی کی تھی لیکن وہ بھی رامین تھی کہا ہار ماننے والی تھی بائی دو اچھی لگی ہو علی نے پھر سرگوشی کی تھی اس کے کان میں تم بھی رامین بھی مسکرا کر بولی حرین اور زامین بھی سٹیج پر موجود تھے چالے بھئی علی اب ایک بات اپنی کان کھول کر سن لے زامین کی روبتار آواز نے سب کو اپنی چانے مت آجا کیا کیا بات ہے یار علی زامین کے سنجیدہ تاثرات کی پیچھے چھوپیس کی شرائط محسوس کر چکا تھا دیکھ یہ میری بہن ہے اور اگر کلتی سے بھی میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آیا تو زامین نے انگلی اٹھا کر جیسے سے وارن کے رامین کی سائیڈ پر آ گیا رامین نے ایک عدا سے علی کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں میرے سے بال میں نپٹنا پہلے میرے بھائی کا مقابلہ تو کر لو زامین شاہ صاحب آپ اپنی بہن کو سمجھائیں یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ شاید ابھی آپ اپنی بہن کو جانتے نہیں ہیں حرین بولتی بھی علی کی سائیڈ پر آئی آپ ہی آپ میری بہن ہے رامین کو حرین کا علی کی سائیڈ لینا خاصا برا لگا موم بسورتی بولی اوہ تو پارٹی چینج تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے نا زامین حرین کو دیکھتے ہوئے بولا ہاں تو اگر تو اپنی بہن کا ساتھ دے سکتا تو میری بہن ہی میرا ساتھ دے سکتی گیا علی رامین کے چہرے پر نظرے مرکوز کیا وہ زامین سے مخاطر تھا سٹیج پر آتا وہ عرش ان کی بات ہے سن چکا تھا ماں یوسی سے بولتا ہوں زامین کے پاس آیا وہ دونا باپ بیٹا کتے پیارے لگ رہے تھے آج ہرین نے دل میں نظر اتاری ان کی what happened prince زامین نے چھک کر اس کے گالوں پر بوسا دے کر پوچھا اب سب عرش کی طرف مت وجہ تھے ارے کیا ہوا میرے پوتے کو یہاں دادی کو بتاؤ میرے بچے پاکیزہ شاہ نے عرش کو اپنی طرف آنے کو کہا دادو that's not fair عرش ان کے پاس آ کر بولا ارے بتاؤ تو میرے پوتے کو کسی نے کچھ کہا وہ لات سے بولی سب ان کی طرف مت وجہ تھے دادو look mom علی چچو کی بہن ہے اور آنی ڈیڈ کی بہن ہے تو میری بہن کیوں نہیں ہے i want sister کوئی نہیں تیرے بے درادر نیک نہیں لگ رہے آئیے گی چھے دی تیری sister بھی عرش ماسومیت سے بولا جبکہ اس کی بات پر زامین نے کہکہ لگا ہے پاکیزہ نے پوتے کا ماں تھا چوما علی اور آمین بھی ہنسنے لگے تھے جبکہ حرین کو اس وقت وہاں کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا اس کے گلابی گال کچھ اور گلابی ہو گئے تھے وہ جلی سے سٹیٹ سے اتری اس کے شرمانے پر زامین سمیت تھا بند سنے لگے پاکیزہ نے اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر دل میں ان کی خوشیاں سے قائم رہنے کی دعا مانگی فانکشن ختم ہو اور سب مہمان جا چکے تھے عرش کو اس کے کمرے میں سلا کرو رامین کے پاس آئی رامین بھی تھا کاروٹ کی ولی سے چینج کر کے فریش ہوئی اور اب سونے کے لئے لیٹ گئی تھی حرین پاکیزہ شاہ کو دوا دے کر اب زینے تیہ کرنے لگی اس کا روخ اپنے کمرے کی جانب تھا وہ بھی بھی ساڑی میں ملبوس تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو رامین چینج کر کے بیٹ پر لیٹ چکا تھا یا کب سے ویٹ کرو تھا اسے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ مبائل ایک طرف رکھتا ہو بولا آپ سوئی نہیں ابھی حرین دروازہ بند کر کے بیٹ کے قریب کھڑی سے پوچھنے لگی ٹی شرٹ و ٹراؤزر میں وہ آرام دیسہ لٹا تھا بیبی سو کیسے چاہتا پتہ ہے کب سے کنٹرول کیا وہ خود پہ تمہیں دیکھ کر دل کا رہا پس کوئیوں نہ ہو تم اور میں ہوں زامن کی مانی خیز گفتگو کا مفہول حرین سمجھ چکی تیسلے نظر جھکا لی کم حرین اب اس نے حرین کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس پیٹ پر بٹھا لیا یہ تمہارے لیے اس رنگ کو ہمیشہ پہنے رکھنا پلیز وہ باکس میں سے ایک خوبصورت رنگ نکال کر حرین کو پہناتا ہوا بولا جبکہ حرین صرف مسکرائی تھی ان سالوں میں ہمارے درمیان کچھ فاصلے آگئے حرین میں موز سے کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا کہ میں تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں ہا لیکن اپنے عمل سے ہمیشہ تمہیں بتاؤں گا کہ تم کتنی اہم ہوں میرے لیے حرین کو اپنے قریب تر کر کے وہ اس کے وجود پر نظرے گاڑے بول رہا تھا دونوں کی جھڑکنیں شور مچا رہی تھی مائی لاف اپنی بات کے اختتاب پر اس نے حرین کے دائیں گال پر بوسا دیا حرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی مائی ورڈ ورڈ اب اس نے حرین کے بائیں گال پر بوسا دیا زامین کی محبت پر لیم اس کو محسوس کر کے اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی مائی لائف لائن باری باری حرین کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھنے کے بعد وہ بولا I love you حرین ہمارا لود لہجے میں کہتا وہ اب اس کے لب پر چھکا زامین وہ زامین کے رادے کو بھام کی میرا لب اس کے تقدس میں ہلتے ہی نہیں اسے کہو میری آنکھوں میں اظہار محبت دے کے واؤ یا تم نے تو مجھے شاعر بھی بنا دیا وہ چہکتا وہ بولا جبکہ حرین آج کچھ بولی نہیں با رہی تھی پھر کیا خیال ہے عرش کی بات پر غور کیا جائے زامین کی بات پر وہ پھر سے نزلے چھکا کہ اس کے چہرے پر حیاء کے رنگ زامین کو اپنا دیوانہ بنا رہے تھے جان اجارت ہے زامین اس کا چہرہ تھام کر آنکھوں میں لہجے میں محبت سموئے بولا زامین کی بات پر حرین نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتی ہے جبکہ زامین حرین کے سنداز پر مسکر آئے عجب نشاہ ہے تیری قربت میں کہ جی چاہے یہ زندگی تیری آغوش میں گزر جائے چھے سال بعد عرش فینش یور بریک فاسٹ ککلی عشر فینش یور بریک فاسٹ ککلی اور عرش یو آلسو بیٹا بیٹ پر جیم لگا کر پانچ سال عشر کو دیتی بھی بولی یہ ڈائننگ حال کا منظر تھا سربراہی کرسی پر پاکیزہ شاہ بیٹھی تھی خود بھی ناشتہ کرتی بچوں کو دیکھ رہی تھی ان کے دائیں جانے پرش اور اس کے ساتھ عشر بیٹھا تھا وہ دونے سکول یونیفورمیں ملبوس تھے جبکہ حرین ان کے دائیں جانے پیٹھی تھی حرین کے ساتھ چار سالہ ایک گول مٹول سی عروا سی بیٹھی تھی حرین اپنے ساتھ بیٹھی عروا کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بھی کروا رہی تھی ساتھ ساتھ صاحب نے بیٹھے اور عشر کو ہدایت بھی کر رہی تھی سکول سے دیر ہو رہی ہے ہر یہ بچوں عروا آپ نے کوئی شرارت نہیں کرنی سکول میں you know that آج آپ کا فرسٹ ہے موم کو کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے are you understand وہ نرم لہجے میں لیکن بارننگ دیتے ہوئے انداز میں عروا سے بولی yes موم چہرے پر بلا کی معصوم میں تھی بچی کے بھرا وہ مو چلا تھے وہ بولی تھی بی بی جی شاہ صاحب آپ کو شاہ جی آپ کو بلا رہے اسی وقت ایک ملازمہ نے آ کر ہرین سے کہا آپ ایسا کریں بچوں کے بیگز لے آئے روم سے یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی تھی اور زینے تیہ کرتی بھی اپنے روم کی جانی پڑی یار ہرین میرا موبائل کا ہے وہ کمرے میں داخل ہوئے تو زامین آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش کر رہا تھا شیشے سے ہرین کو دیکھتے ہوئے بولا وہ پولیس یونیفورم بہنے بلکل تیار کھڑا تھا زامین آپ نہیں کہا تھا کہ چارجنگ پر لگا دو وہ موبائل چارجنگ سے ہٹھاتے ہوئے بولی او بی بی یونو تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے زامین کہتا وہ مسکر آیا تھا اس کی بات پر ہرین کے لبوں پر مسکر ہٹ رہی تھی ہائے آج بھی اتنا شرمادی ہو یار زامین نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد اپنا حسار بنا کر اپنے قریب کیا اوف یار آج دن میں ایک ہزار بار آئی لف یو آپ دن میں ایک ہزار بار آئی لف یو بولتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ ٹیوٹی نہیں کرتے کیا مطلب یار ہزار بار کال کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں اور بولتے کیا صرف یہ عجیب باتیں وہ اپنی ہنسی دباتے سنجید کی سے بولی یار یہ عجیب باتیں تھوڑی ہیں یہ تو میرا محبت کرنے کا انداز ہے وہ اب اس کی گردن پر جھکتا بولا تھا زامین آپ دن بہ دن چھوڑے ہوتے جا رہے ہیں حرین نے اسے تھوڑا پیچھے کیا لیکن اپنے لب رکھ چکا تھا محبت چیک کرو یار میری اپنی ٹاف ڈیوٹی میں بھی اتنا ٹائم دیتا ہوں تمہیں کہاں ملے گی ایسی محبت زامین نے فل فلمی انداز میں کہا تو حرین کی ہنسی نکل گی زامین دیر ہو رہی ہے بچے ویٹ کرے یو نو حرین نے نظرے چھکا کر اوہ ہاں یاد ہے کہاں ہے میری پرنسس نیچے ہے وہ وہ جلدی سے بولی جبکہ ہاتھ ابھی بھی حرین کے کمر کے گردھال تھا سوری سوری مام ڈیڈ میں نے کچھ نہیں دیکھا حرین دروازے کے پاس کھڑی اپنے آنکھوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ شرارت سے بولی وہ ہنس سے وہاں سے بھاگ گئی ہاں 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 زامین کا کہکہ فضا میں گونجا ہاں دیکھیں زیادہ بہت زیادہ تیز ہوگی یہ حرین کو سمجھنا ہے کہ چانے کی ہوا کیا ہے کیا یار بچی ہے اور دیکھو اتنی اچھی بچی ہے مام ڈیڈ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی وہ پھر سے حرین کے چہرے پر چھکتا ہو بولا زامین آپ واقعی بہت چھوٹے ہیں وہ زامین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی وہ بولی تھانک یو ڈارلنگ اتنی تعریف کے لیے زامین ساہر خم کر کے بولا کچھ تھوڑی سی شرم کر لیا کریں تین بچوں کے باپ ہیں ہاں باپ وہ زامین شاہر کو شرم دلاری تھی لیکن بے سوت جب تم جیسی خوبصورت بی بی پاس ہو تو دیوانہ تو ہونا ہے نا اور پھر شرم کیسی وہ ایک آنکھ تبا کر بولا بخت کرم نواز کی آپ کی شاہ ساب آپ چلیں نیچے نہیں تو آپ کی پٹاخہ پرینسس پھر آ جائے گی جی تو انہوں بیلٹا نہ مار دا سی تو وہ تو خوبصورت نہیں سی وہ ایک آدھا سے بولی تھی کہ زامین کو جی پھر کر پیار آئے اس پر ہا 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 چلو وہ دونے ساتھ چلتے ہوئے نیچے آئے تھے اسلام علیکم ماما ڈائنگ ہال میں پہنچ کر اس نے پاکیزہ کو سلام کیا اوہ پرینسس بہت کیوٹ لگ رہی ہے میری بیٹی زامین اربا کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا اور اسی اپنی گود میں بٹھایا ڈائٹ مجھے لیٹ ہو رہا ہے آج میرا فرسٹ ایئر سکول کا اور فرسٹ ایئر لیٹ وہ کیوٹ سی بچی مو بس اور کے بولی اوہ سوری پرینسس اوہ بس پانچ منٹ دو ڈائٹ کو زامین اسے گود میں بٹھائے ناشتہ کرنے لگا ڈائٹ آج جب آپ ہمیں لینے آئیں گے اور ہم سب باہر گھومنے بھی جائیں گے ارش نے زامین کو دیکھتے ہوئے کہا بہت مزا آئے گا بھائی ارش نے خوش ہوتے ہوئے ارش سے کہا لیکن زامین آپ کیسے آئیں گے میں ریسیف کرلوں گی بچوں کو ویسی بھی آج میں نے ہسپیٹل سے چل دی آ جانے ڈائٹ شام کو لے جائیں گے بچوں ہرین اس کی مصورفیت کا سوچ کر بولی نو موم ڈائٹ آپ آئیں گے اروا اپنے چھوٹے ہاتھوں سے زامین کا چہرہ تھام کر بولی اوکے پرینسس زامین اربا کو گال پر بوسا دیتا وہ بولا ہرین آج میں پہلے تمہیں پک کروں گا ہسپیٹل سے پھر بچوں کو لے کر چلے گے ماما بلکہ آپ بھی چلے وہ پہلے ہرین سے پھر پاکیزہ سے مخاطبہ جو انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی ارے نہیں نہیں بیٹا تم بچوں کو لے کر جاؤ پاکیزہ شاہ ویسے ہاں لیتا کہ نوہ بڑھ نوہ ایسے تھے بڑی بماریاں نویج گیری ہوئی سی چلو خیر ہمیں کیا ہمارا کن سا کھاتی ہے بیٹھ کے میں تو ایسے بات کی ہے ٹیکنیکل کوسچن بڑی ماما چلیے گا نا آپ بھی ہرین نبی نے راضی کرنا چاہا ارے نہیں بیٹا تم لوگ جانا دادو تو کبھی چاہتی نہیں ہے یورواتی جو چہرے پر دھیروں معصومیت لیے بولی ہا ہا میری بچی دادو بڑی ہوگی ہے نا کیا کروگی جا کر وہ بہت محبت سے بولی ویکنڈ پر پیکنک پلان کرتے ہیں بیچ پہ علی رامین کو بھی بول دینا بچوں کے ساتھ آ جائیں پھر دادو کو بھی لے جائیں گے زامین پہلے ہرین سے اور پھر اروا سے مخاطب ہوا اللہ میرے بچوں کو خوش اور عباد رکھے پاکیزانیں جاتے ہیں ان سب کو دعا دی ہرین میری جان اٹھ چو زامین اس پر چھوکا اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا رات کو حرین کو بخار ہو گیا تھا جس پر اسے وہ دوائی کھا کر سو گئی تھی اور ابھی زامین اسے نماز کے لئے جگایا تھا وہ روز ایک ساتھ نماز عطا کرتے تھے حرین آنکھے با کر کے زامین کو بھگوٹ دیکھنے لگی وہ سفیر شلوار کمیز ہائی اللہ پانی کی بوتل اٹھائی تھی تھا ور جی میرے آکھے ایک منٹ یار میں ذرا پانی پھیلوں گلہ خوششک ہو گیا ہے وہ سفیر شلوار کمیز پہنے وضو کیے کھڑا تھا وضو کا پانی کتروں کی صورت میں اس کے چہرے پر موجود تھا اب کیسی طبیعت ہے میری جان زامین اس کا ماتھا چکر بخار چک کیا الحمدللہ وہ تھوڑا مسکرا کر بولی شکر ہے وہ اس کے ماتھا پر بوسا دے کر گویا زامین حرین نے اس کا ہاتھ بگر کر اسے پکارا جی میری جان زامین کے چہرے سے کترہ حرین کے چہرے پر گرا تو ایک پل کو حرین نے آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھولتے اسے تکنے لگی وہ بہت حسین لگا حرین کو آزان ہو گئی وہ اس کا ہاتھ ہامیں بولی نہیں اچھا اور پھر حرین اٹھی اور واشر میں چلے گئی جب تک حرین مضو کر گیا زامین اس کا اور اپنا مسئلہ بچھا چکا تھا اور پھر دوروں نے ایک ساتھ تحجد ادا کی اللہ تیرا شکر تُو نے مجھے ایسی پیویا تھا جو میرے ایمان میں میری بہترین مددگار ثابت ہوئی مجھے حمد دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکو جتنی تکلیفیں میں نے اسے دی ہے میں اس کا کفارہ تو شاید نہیں ہے لیکن اب میری بجھے سے اس کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے میں محافظ ہو اس کا مجھے حمد دے کہ میں اس کی ہر طرح سے حفارت کر سکو مجھے ایک اچھا بیٹا بہترین شہر اور ایک اچھا باپ بننے کی توفیق ادا کرما مجھے میرے پیشے کے ساتھ انصاف کرنے والا لکھنا میں اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے نماز ہے مجھے میری خطائم معاف کی شکر میرے مولا کون کہتے ہیں کہ تو نہیں سنتا میرے مالک تو تو مجھے سے گناہکار کی بھی سنتا ہے شکر میرے مولا اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا وہ بچوں کے طرح دعا مانگتا تھا میرے شک وہ ہر گناہ معاف کرتا ہے لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے اور پھر گناہ نہ کرنے کا سچے دل سے اطراف ہونا چاہیے میرے اللہ شکر کی سوا اور کیا گھو مجھ پر تو تیرا قرم ہے کئی سال پہلے تجھ پر چھوڑ دیا تھا سب اس وقت سے ہر فکر سے آزاد ہوں جب بھی مشکل آئی تو نے بہترین راستہ دکھا ہے مجھے مجھ سے جڑے ہر رشتے کا حق ادا کرنے والی رکھنا ایک بہترین ہمسفر رہو اپنے بچوں کے اچھی تربیت کر سکوں اور میرے ساتھ انسانی زندگیاں بچانے میں رہیں شکر اللہ جی ہر نعمت کا بہت چیز سے بے فکر اپنے خالق سے مہوے گفتگو تھی وہ خالق کہتا ہے جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہو گئے یوں ان دونوں کی ہر صبح کا آغاز ہوتا very nice آغاز کہاں گم ہو رہا ہے وہ دور کھڑی گرہ ان کو سوچا میں ڈوبا دیکھ رہی تھی اب قریب آ کر پوچھا nothing بھی آپی وہ گہری سوچ سے نکلی تھی can I sit here can I sit here انہیں پاسپڑی کرسی کی طرف اشارہ کر کے جارت مانگی yeah please وہ رہنے فارنس چیر کی جانے پہ اشارہ کر کے کہا وہ اب براجوان ہو چکی وہ سیویو کا منظر تھا یہاں ان کی فیملی کے علاوہ اکہ دو کئی لوگ تھے سامنے زامن علی رامین اور سب بچے انجوائے کر رہے تھے وہ دونوں ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی دونوں کی نظریں سامنے ان سب پر تھی ایک بات پوچھو کافی عرصے سے دل میں تھی بیہ نے اسے بغیر دیکھے پوچھا نظریں ہنوز سامنے تھی جی حرین اب زامن کو دیکھ رہی تھی جو سب بچوں کے ساتھ خود بھی بچہ بناوا تھا وہ سزا کا مستق تھا پھر کیسے ماف کرتی ہے بیہ نے حرین کی نظروں کا تاقب کرتے ہوئے کہا وہ بیہ اب زامن کو دیکھ رہی تھی ماف کرنا خدا ہی صفت ہے نظریں ابھی بھی زامن پر تھی یہ مت سمجھنا کہ وہ میرا بھائی ہے تو میں اس کو ڈیفینڈ کروں گی ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں بیہ کراچی کمی آیا کرتی تھی اس لئے حرین سن سالوں میں کمی ملی تھی کبھی بھی دونوں میں اس بارے میں بات نہ ہوئی تھی آج جانے کیا سجی اسے کہ وہ پوچھ پیٹھی کوئی مافی کا طالب ہوتا اسے معاف کر دینا چاہیے حرین گہرہ سانس لے کر گویا ہوئی مافی کبھی بھی تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی حرین تمہیں کبھی نفرت نہیں ہوئی زامن سے وہ اب حرین کو بغور دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا نفرت نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ مغرور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلے اجڑ جاتی آپی اور صحیح کا آپ نے مافی کبھی بھی تکلیف کا خسارہ نہیں ادا کر سکتی لیکن معاف کر کے جو سکون ملتا وہ نفرت کرنے میں کہا اب کے حرین نے بیہ کو دیکھتے ہوئے کہا بیہ بھی بس اسے دیکھ رہی تھی جسے حرین نے اسے لاج جواب کر دیا تھا جیسے زامن نے انتقام لیا تم بھی پتلا لے سکتی تھی اسے وہ شاید حرین کو پرخری تھی جبکہ اس کی بات پر حرین مسکر آئی تھی ماف کر دینے سے بڑا کیا انتقام ہوگا بیہ بھی وہ مسکر آ کر بولی بیہ کو دیکھتے ہوئے بولی وہ رہے تم سے بات کر کے اچھا لگا حرین تم بہت باہمت لڑکی ہو وہ کہے بھی نانا رہ سکی اب وہ اٹھ کر چلی گی جبکہ حرین نے گہرہ سانس لیا سمندہ سے اٹھتی لہروں کی آوازوں کو وہ سنننے لگی سردھا ہمائے اسے سب اچھا لگ رہا تھا ہر لڑکی شہزادی ہوتی ہے لیکن ہر شہزادی کی کہانی خوبصورت نہیں ہوتی کچھ لوگ میری زندگی کی کتاب کا پڑھ کر یہ کہیں گے ایک شخص جس نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی آپ کی ذات کی دھچیاں اڑا دی اندر سے ختم کر دی بے بسی کی انتہا تک پہنچا دی آپ کی زندگی کے سال پر بات کر دی کیسے ماف کیا جا سکتا ہے اسے ہاں میں سوچتی تھی پل پل خود صحت کرتی تھی کہ کبھی ماف نہیں کروں گی مجھے ایک عام عورت نہیں بننا جو سب صحیح کر پھر اسی ظالم کی غلامی کرتی ہے کمزور عورتیں ہوتی ہیں وہ نہیں بننا مجھے ان جیسا لیکن یہ کیا ہوا اے زندگی پھر سوچا کے کیا ہر مرد مافی مانگتے ہیں کیا ہر مرد اپنے کیے پر نادیم ہوتا ہے کیا ہر مرد عورت کے آگے چھکتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں اپنے آس پاس دیکھو تو معلوم ہو میں ڈاکٹر ہوں میں جس ہسپیٹر میں جاپ کرتی ہوں وہ زیارہ تر عام دبکے کی لوگ آتے ہیں میں روز بیش شمار ایسی عورتوں سے ملتی ہوں جیسے حالات سے گزر رہی ہیں کون ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کہاں ہو رہا ظلم آج کل کے عورت کہاں بٹاش کرتی ہے یہ سب یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن بیش شمار ایسی عورتیں جو گزر رہی ہیں ان سب سے کیونکہ یہ حقیقی دنیا ہے کوئی ڈراما یا فلم تھوڑی ہے یہ تو زندگی ہے آہ وہ وقت وہ وقت گزر گیا جو عذیتیں سہلی گئی ان کے لئے کیسا پستاوا کیسی معافی اور کیا مدعوی بیش شمار لوگ ایسے ملے مجھے جنہوں نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے مجھے جانتے پوچھتے دھوکا دیا یہ میری مخلصی کا ناجائز فائدہ اٹھایا لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ مجھے سکون چاہیئے تھا جو الحمدللہ مجھے عطا کر دیا رب نے اور مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سکون اس شخص کو معاف کر کے ملا جس نے مجھے سب سے زیادہ عذیت دی تھی ہاتھ ساتھ سے گزر کے انسان یا تو پاگل بن جاتا ہے یہ کامل مگر نفرت انتقام سے شاید ہم وقتی بھڑاس نکال لیں مگر ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں ہو سکتا اور پھر اگر توبہ سچی ہو تو خدا ساری عمر زنہ کرنے والی تواف کو بھی معاف کر دیتا ہے کیونکہ جب ہم معافی مانگتے تو وہ بخش دیتا ہے یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا تھا یہی تو فرق ہے خدا کے معاف کرنے میں بندے کے معاف کرنے میں کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہو رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رحم کرے رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے میں راکٹر ہورین شاہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں میں نے اپنی زندگی سے دو اہم چیزیں سیکھی ہیں سبر کرنا اور معاف کرنا کیونکہ سبر کبھی رائے گا نہیں جاتا اور معاف کرنے سے بڑا انتقام نہیں زامن آپ کا ستمگر سے ہمسفر بننے کا سفر بہت تکلیف تھا لیکن میں خوش ہوں آپ ایک بہترین ہمسفر بن گئے ہاں سفر کتھن تھا بے شک ایک بہترین ہمسفر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی بڑی سے بڑی خطاوں کو ماف کر دیتا ہے بہترین ہمسفر وہ ہوتا ہے جو بہشت کے گھوڑے پر ساوار ہو کر عورت کی انا کی دھچیاں نہیں اڑا دیتا بہترین ہمسفر وہ ہوتا ہے جو بین مانگے عورت کو محبت اور عصد دیتا ہے بہترین ہمسفر عورت کو اپنے مزاج کی تپچ سے جلا کر راکھ نہیں کر دیتا بہترین ہمسفر وہ ہوتا ہے جو عورت کا محافظ بن کے اس کو تحفظ کا احساس بخشتا ہے اس ہر برے اور غلط کام سے روکتا ہے اس کا رہبے بن کے رہنمائی کرتا ہے اس کی عزت پر اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے اس کے ایک آسو پر زمانے سے الہت جاتا ہے اس کی زندگی ہنسی کو اپنی زندگی سمجھ کے ہمیشہ اسے ہنس تابع رکھتا ہے اس عورت سے زیادہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو ایسا ہمسفر ملے اور زامین آپ ایک بہترین ہمسفر ہے بلہ شبہ میں خوش نصیب ہو رہا تو اور اب اٹھ کرنیوں تھی کیونکہ سب اسے آنے کا اشارہ کرے تھے جبکہ زامین اسی کی طرف آ رہا تھا وہ مسکر آ رہا تھا اسے دیکھ کر حرین بھی مسکرائی اور اسی کی جانب کا دم بڑھانے لگی خاتم شود جی تو گائیز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا کیسا لگا آپ کو ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا تو جیسا کی لاست اپیسوڈ میں ناول نیم اور رائٹر نیم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ناول کا نام ہے جی ستم گھر سے ہم سفر ریٹن بائی فاطمہ کا یہ ناول ہے اور آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا میں اگر آپ کو اپنی رائے کا بتاؤں تو مجھے نفرت ہوگی تھی اس زامین سے اور آپ کو میری نفرت یقینا شو بھی ہوتی رہتی ہوگی کیونکہ آپ پکڑا لے آزرا خلیدہ سی جنگیاں سنائی دیاں سی زامین نے بہت برا کیا ہورا ہے ان کے ساتھ بہت برا اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی اور ان کو اس کو اتنی چلدی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن چلو کر دیا کیا کہہ سکتے ہیں انہیں اپنے بھلا ماف کر کے انتقام لے لیا اوہ دی زندگی سوک چاہ گئی سوک کیا کر سکتے ہیں ہورین کو ہم کیا ہی کہیں اب تو باقی آپ کو کیسے لگا آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ابھی ہم کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں دن ویڈیو کو اینڈ کریں گے ٹھیک ہے جی کمنٹ ہے جی محر و ندیم کا دل بیچے ہیں تہا دیل بیٹیفل اپیسوڈ تینک یو تامیر خان مالکم اسلام علیچہ پی نائس اپیسوڈ بہت مزایا سنگر یار آپی بہت بیزی ہوں اس ٹائم ٹائم نہیں ملتا آپی اوہو بس یار آج کل سب کی لائک بہت زیادہ مصروف ہوئی پڑی گئی میں تو کل انشاءاللہ کوشش ہے تھوڑا سا میلی ہو جاؤں گی تو تھوڑا سا سکھ کا سانس آئے گا نہیں تو میرا بھی یہ والا فرسٹ مارٹ سے اتنی کہ ہیکٹیک روٹین گئی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں میری آج دونوں آنکھوں میں درد ہو رہا ہے دب ایک آنکھ میں خارش ہو رہی ہے ایک آنکھ کبھی ایسے وہ کہتے نہیں ہے پنجابی میں آنکھ پڑک رہی ہے اوہ سا بھویا پیا مطلب دکھ رہی ہے میری دونوں آئیز میں نیند ہی پوری ہو گئی آج بارہ تاریخ ہو گیا نا گیارہ بارہ جو بھی ہو گیا لیکن نیند نہیں میری پوری ہو رہی یہ بارہ دن میرے لئے بہت ہکٹیک تھے اور اب اس پر پھر منددردی اٹھ کے جانا ہے شیلو رمضان کریم جی ما شاء اللہ الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند چڑ گیا آج رات سری ہوگی صبح روزہ ہوگا شکر اللہ پاک نے ہم اس پر برکت مہینے سے نمازہ اللہ پاک ہر طرف اپنی خیر و حیفیت رکھے خیر و برکت نازل فرمائے اور دمام بیماروں کو شفاعت آتا فرمائے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوگئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جو ہم لوگ جن کا بھی حساب کتاب چڑ رہا ہے انہیں نیک عمال کرنے کی برائیوں سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے آمین سم آمین بشرا تونیو فیورٹ ناول سلمہ سرور عورت کا ظرف بڑا ہوتا ہے نو ڈاوٹ وہ تو آپ نے صحیح کہا کہ عورت کا ظرف بڑا ہوتا ہے نہیں تو جتنے جتنا مرد عورت کے ساتھ کر لیتے ہیں عورتہ پھر معاف کر دیں یا ہی جو مرد دنیا لوگ اسی کو یہ کچھانڈے بھی مار دیں نا کسی نے ساری زندگی معاف نہ کریں سائرہ ریاض بہت اچھی ہے پیسوڈ تھی بہت مزایا انسان ٹائم پر قوارڈرپل نہیں کرتا کسی کی قدر نہیں کرتا کسی کی یہ تو ہوتا ہے اور جو چیز آپ کو میں اثر ہوتی ہے نا آپ کو اس کی قدر نہیں آتی دو چیز آپ سے دو چاہی جاتی ہے تھی پھیڑتا نو قدرم پا لاکھ پتا جندی ہے that's bitter reality of our society and this life ملک سبب والیکم اسلام رحمت اللہ برکاتو اپی بہت بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی زبردست لا جواب اور amazing علی اور زامین بھی پہنچ کے لندن اور ان کی ملاقات عرش سے بھی ہوگی عرش کو دیکھ کر زامین کی condition دیکھنے والی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اوپر سے حرین کا غصہ اس نے بلکل صحیح کیا کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اس زامین کو پہ پتا چلے کہ اس نے اس بیچاری کے ساتھ کتنا غلط کیا لیکن اب تو زامین کا ویسے بھی احساس ہو چکا پر دیر سے اوہ یار وہ کیا کہتے ہیں ایک منزل میں درستیانی بات کرنے لگیوں وہ کیا کہتے ہیں لکڑی جتوسی کیلٹ ہو کی ریٹھو کی ریٹھو کی اس میں سراکھ ہو جائیں گے ان کے پر جب آپ اس پہ کوئی وہ سلوشن ڈال دو یا کوئی چیز ٹوٹ جائے آپ اس کو الفی ٹال کے جو دو تو وہ چیز پہلے جیسے تو نینہ رہتی واؤ انٹلیکچول بات میں نے کیا بتا نہیں سوچ آئیے آپ کو گنی آئی ارش پہ غصہ کیا حرین نے بیچاری اپنی زگا پر ٹھیک تھی وہ لیکن ارش تو خوش ہوا تھا اپنے ڈیڈ سے مل کر زامین اب کیسے صدہ ہو چکا بار بار حرین سے ماں بھی مانگ رہا تھا لیکن حرین بھی صدقی پکی زامین نے رامین اور نیدہ کے سامنے حرین کو اچھا تنگ کیا اور پھر زامین پہنچ کہ حرین کے آسپیٹل بھی مریض بن کے کسی سے لازنی کروا رہا تھا حرین کے لابا انہوں وہ دو ہوش آنی سی جیدو نا اندہ کوئی خونشون باد جاندہ نا چنگا ٹکا کے زائیاں ہو جاتا لیکن چیتر شکتر وائی دے دو اور سو مریا پڑا نا سیدھر پھر ان پتا نا نا سی کہ ہاں بئی پتر پہلے پٹی گرانی لازگرانہ کے عشقم شوکی کرنی یہ بندہ نہیں پھر اس نے حرین پہ ہاتھ اٹھا یہ بندہ نہیں سکتا بس وہ آپ کو زامین سکندر شاہ کی کمی محسوس نہیں نا انہیں دی وہ ہر سین پہ ہر اپیسوڈ پہ اس نے تھپڑ مارا تھا تو اس کا بھی تو بنتا تھا نا کہ مار دے تو پھر انہیں بھی ہر اپیسوڈ دے مارا سکندر نے آخری قسطہ دے بچ نہیں مارا انہیں بھی آخری قسطہ نہیں مارا باقی ساری قسطہ نے بیچی چیتروں سے تھی ہویا ہاتھ روٹے جانے نہ دون نہ دی لیکن جہاں کم حرین بھی نہیں تھی پر اس پیچار نے جتا کچھ فیس کیا اس کا نیچرل رییکشن تھا لیکن حرین کو کم سے کم ایک تھپڑ مار دینا چاہیے تھا زامین کو تو اور میں اتی ایسی انتظار جو بیٹی بٹی بگڑی ہو گئی کہ کمر کے چل دو چاہ چندہ ہی مار دے کہ بندہ ماف بھی کرے تو دھڑلے سے ماف کرے نا بندہ اگلے بندے کو بھی پتا چلے کہ چل ماف کی تین ہے دو چاہ چندہ ماری ساڑے وغیرے خوشی ہو جائے جو بار بار کہہ رہا تھا سزا دو مجھے پھر پتا چلتا ہے اسے کہ بیچاری حرین کو تب کتہ در دعا تھا لیکن حرین نے اسے مافی کر دی باقی اپی بہت انٹرسٹریک تھی اللہ تعالی آپ کو بیشہ خوش رکھے آمید سمامنی ویڈے ہو نا بات ہوتا ہوں کیا ہے آس ہی ناول جیدے بھی چساری ہیروئنسی ایکسٹرا چنگی جیدہ انہیں ماف کر دیتا لیکن پاوے ہو سکتا اگر اللہ میں کرے کسی کے ساتھ ریالٹی میں ایسا کچھ ہو لیکن دنیا بھڑی پڑی اس طرح کے باپ سیدھا بھی چنگ بھی بات ساکتی سی جیدہ پہلے مافی مانگ رہا سی اگر بھی چنگ بھی مار ساکتا سی سو کچھ نہیں کہا سکتے موسیٰ سعید اب سونے لگی ہوں بہت بیزی ہوں آج کل اب کل روزہ جی الحمدللہ کل روزہ ہے انشاءاللہ رکھیں گے واقعی سوجیں آپ میں بھی بسا آپ تک اپیسوڈ بچا آگے سونے لگی ہوں آپ بھی جب آپ کو ٹائم لگے سن لیچے گا موسیٰ سعید آنا شاید نام آپ نے مجھے بتایا تھا آنا ایرم علی I would like to hear دلدیا دہلیز by رفت سراج in your voice please جی انشاءاللہ کریں گے ریڈ اس کو بھی باقی میرا اچھال ہے علمانہ والا تو ابھی تھوڑا ٹائم بات تاہر زاہد تاہر زاہد یہ نام نا ہماری پیملی میں بھی ہے مطلب میرے کزن کا نام تاہر ہے اور اسی کے انہی کے بھائی کے بہنوئی کا نام زاہد ہے یہ کوئی خاندان دے چوکلے سالہ بہنوئی ان کے نام ہے تو تاہر زاہد کیا کیا کمنٹ ہے بہت اچھا ناول ہے please read روحِ یارم ناول please thank you تاہر زاہد انشاءاللہ ہم روحِ یارم کو بھی ریڈ کریں گے روحِ یارم نے کہا ساڑے کو بچ جانا ہولے ہولے کر کے سارے ناول بڑھاں گے ہم انشاءاللہ ٹھیک اٹینشن ہی نہیں آپ نے لیکن ابھی پہلی تھوڑ پہ نہیں پڑھیں گے تھوڑ ٹائم کے بات پڑھیں گے ٹھیک اب ایسا ہے میلوں لگتا کمنٹ سیشن موقع کیا ہے مینٹ سیشن اپنا موقع کیا ہے تو میں چل لیا آپ تک اپیسوڈ اپلوڈ کرنے اور نینو کرنے میں نے سیری میں اٹھنا ہے اور میں نے نیند بھی ہوا شدید آئی بھی آپ کو بتایا نیند پوری نہیں ہو رہی دوسرا آنکھوں میں بہت سارا درد ہو رہا آنکھوں میں درد ہو رہا نیند کی ورائے ثقاوٹ نیند باپا کہہ رہے تمہیں تھقاوٹ یا تم سوجو لیکن اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نیون آمل کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ